موسیقی ادب دوستو نمازکار ستسری وقال السلام علیکم سچوالا جی کی لائیو سٹریم میں اور درسِ قرآن سیریز میں آپ سب ہی کا سواگت ہے جی سچوالا جی آدب جی آدب میرے بھائی کیسے ہیں آپ جی سر ایک دم بڑی آؤں سچوالا جی ہمارا درسِ قرآن بہت سے لوگ بڑے تفصیل سے اور بڑے دھیان اور غور سے سن رہے ہیں جو ہمارے دوست جمشید نویت صاحب کا مجھے ایک میسیس تھا اس میں انہوں نے کافی تفصیل سے سورہ نیسا کو سنا تو سورہ نیسا کی فور کی تھرٹی فور جو ہے تو اس کے بارے میں شان نزول میں وہ کچھ بتا رہے تھے تو میں ایک بار تھوڑا سا اس کو ہم ریویو کرتے ہوئے پھر اپنے روٹین والی آیت پہ آئیں گے جی اچھا فور کی تھرٹی فور وضریبو ہننا پر جی تو وہ آیت نکالیں وہ آیت نکالنا ہے جی اچھا ٹھیک اس کے فوٹ نوٹ کو اور اس کو تھوڑا سا ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں جی سچوالا جی یہ آیت نمبر تھرٹی فور ہے سورہ نیسا کی تو اس میں ہمارے موجودی صاحب جو ہے چار فوٹ نوٹ لکھتے ہیں تو میرے خیال سے وضریبو ہننا کی بات جو ہے فوٹ نوٹ نمبر تین میں آ رہی لگتا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس نے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے مگر یہاں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت سے اہم اور اقدم اپنے خالق کی اطاعت ہے جہازہ اگر کوئی شوہر خدا کی معاصیت کا حکم دے یا خدا کے آیت کیے ہوئے کسی فرض سے باز رکھنے کی کوشش کرے تو اس کی اطاعت سے انکار کر دینا عورت کیلئے فرض ہے اس صورت میں اگر وہ اس کی اطاعت کرے گی تو گناہگار کہلائی گی بقلاف اس کے اگر شوہر اپنی بیوی کو نفل نماز یا نفل روزہ ترک کرنے کیلئے کہے تو لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے اس صورت میں اگر وہ نوافل ادا کرے گی تو مقبول نہ ہوں گے حجب وہ کہا جاتا نا یعنی نفل روزہ یا نفل نماز جیسا کوئی خاتون رات میں اٹھ کر تحجد پڑھ رہی ہے یا ہفتے میں دو یا تین دن کے نفل روزے رکھ رہی ہے تو اس طرح کی تحجد یا ایسے نفل روزوں کے لئے اس کا شوہر اس کے شوہر کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو روکے اس کے باوجود بھی اگر وہ اس کی بیوی وہ رات میں تحجد پڑھتی ہے اپنے شوہر کے منع کرنے کے باوجود تو اس شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو نماز کے مسلے سے جہاں وہاں سے اٹھا کے لائے یہ ساری باتیں ہم علماء سے سن جاتے ہیں تو اس میں میرے خیال تھے اس میں ایک عالم صاحب سے ان کی اس میں ایک عالم صاحب سے جب بات ہوئی ان کی تو انہوں نے یہ جو کہا کہ انہیں مارو یہاں دیا ہے نا اس میں کہ انہیں مارو تو مارنے کی بات پہ انہوں نے کہا کہ ایک حدیث سنائی انہوں نے رسول اللہ کے پاس میں ایک باپ اور بیٹی آ گئے اور باپ نے رسول اللہ سے شکایت کی کہ میرے داماد نے میرے بیٹی کو پیٹا ہے اور اس کا چہرہ دیکھو کیسے لال ہو گیا تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے بدلہ چاہیے اور وہ تو بدلے کا تو ہے پورا دانت کے بدلے دانت والی بات تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اگر آپ کو بدلہ چاہیے تو مل جائے گا پھر اچانک کہا کہ ہاں نئے رکو ایک منٹ ان کو رکایا اور رکانے کے بعد میں یہ آیت سنائی کہ یہ تو اللہ انہوں نے کا حکم ہے کہ انہیں مارو تو اس کی تفسیر میں جو مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ بھئی پروفیٹ محمد نے بدلے نا خاص تھا مارنے کی بات اس میں کہی ہے تو جمشن نوید صاحب نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالی بھی بدلے نا خاص تھا اس میں بات کہہ رہا ہے تو وہ اس پہ ناراض ہوئے ہاں ناراض سوئیں گے ناراض سوئیں گے نا کیونکہ قرآن میں نہ تو کوئی بادلے نا خاصتہ کی بات ہو رہی ہے اور نہ قرآن میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کو مسواق سے مارو اس کو برش سے مارو اس کو جو ہے چہرے پہ نہ مارو اس پر جو ہے یہ ساری باتیں قرآن میں نہیں ہیں قرآن ڈیریکٹلی جو ہے اپنے ایک شوہر کو حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مار سکتا ہے بات قطع کیوں مار سکتا ہے اگر وہ اس کی اطاعت نہیں کر رہی ہے اگر شوہر کی اطاعت بیوی نہیں کر رہی ہے تو شوہر کو قرآن یا حکم دیتا ہے کہ وہ قرآن کہ اپنی بیوی کو مارو جو صاحب صاحب ہے اب دیکھئے فٹنوں تمبر چار میں مودودی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو مارنے کی جو ہے بات پر جہاں مارنے کا لفظ آیا ہے اس پر لکھتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ تینوں کام بیق وقت کر دیئے کر ڈالے جائیں یعنی مطلب تینوں کام ہیں نا کہ وہ جو ہے اس کو پہلے تو جو ہے نصیحت کرے واضح نصیحت کرے اس کو سمجھائے اور اس کے بعد بھی نہیں جو ہے مارتی ہے تو اس کو اپنے خوابگاہوں سے اپنے بستر سے الگ کر دے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کی اطاعت نہیں کرنا چاہ رہی ہے تو اب کیا کرے تیسرے جو ہے درجے میں وہ اس کو مارے تو موجودی صاحب اس کے جواب میں یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تینوں کام بے ایک وقت کر ڈالیں یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اس کو یعنی ایک ہی وقت میں نصیحت بھی کر رہا ہے پھر جو ہے اس کے اپنے بستر سے الگ بھی کر رہا ہے جاکہ مار بھی رہا ہے ایسا نہیں یہ ایک ایک بیٹ میں گیاب دے کر پہلے یہ کرنا چاہیے اس کے بعد یہ کرنا چاہیے اس کے بعد یہ کرنا چاہیے ٹھیک نہیں تو یہاں یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشوز کی حالت میں ان تینوں تدبیروں کی اجازت ہے کہاں اجازت کیا ہے بھئی یہاں پر تو جو حکم ہے سیدھا سیدھا اجازت کی بات کیا آ رہی ہے قرآن کا اللہ ایک چہر کوئی حکم دے رہا ہے فَعِذُوهُنَّا وَحْجُرُوهُنَّا فِي الْمَضَاجِعِي وَضْرِبُوهُنَّا یہ تینوں کے تینوں افعال امر کے ہیں امر کا مطلب ہوتا ہے حکم آرڈر ہے اللہ شوہر کو یہ آرڈر دے رہا ہے کہ ان کو تم نصیحت کرو ان کو تم اگر نصیحت کرنے کے بعد نہیں مانتے تو ان کو تم کیا کرو اپنے بسروں سے الگ کرو اس کے بعد میں نہیں مانتے اگر وہ تمہاری بیوی نہیں مان رہی ہے تو اس کو تم پیتو اس کو مارو بات ختم ہو گئی اب رہا اب کچھ بھی نہیں ہے کہ بھئی اس پہ نشان نہیں آنا حرالین لڑنی ہونا یہ ساری باتیں آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی قرآن ڈیریکٹی آپ کو حکم دے رہا ہے اب یہ اور بات ہے کہ اس کی تفسیر میں لوگ جو کہیں گے تو یہ انسانی تفسیر ہوئی نبی جسے آپ اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں اللہ میں آئے ہیں تو آپ کو باقیدہ آرڈر دے دیا مارو بات ختم اگر یہ ضروری ہوتا تو اللہ ایک کہتا کہ تم ان کو اتنا حلقے سے مارو کم سے کم یہ کہنا چاہیے تھا کم سے کم یہ کہنا چاہیے تھا بھئی اللہ کا یہ کام تھا کہ آگے جا کر جو ہے لوگ اس میں اختلاف پیدا کریں گے ان کے اندر جو ہے اس بات کو لے کر نزا پیدا ہوگا کتنے لوگ آپس میں اس پر بحث مباحثہ کریں گے تو اللہ میں کوئی اس بات کا پتا نہیں تھا نہیں تھا تو اللہ میں کا یہ کام تھا نہیں تھا کہ جو ہے وہ وضربوہنہ کے ساتھ فوری بات جس طرح سے بہجروہنہ فی المدادع یعنی ایک امر کے ساتھ فی المدادعی کے لفظ کو بھی جو دیا گیا نا اسی طرح سے یہ بھی کہتا کہ ان کو مارو لیکن حلقے سے ہے نا ایسا کہنا چاہیے تھا نا کیا یہ جمداری اللہ کی نہیں تھی کیا اللہ کوئی اس بات کا علم نہیں تھا کہ آگے جا کر اس میں اختلاف ہوگا یہ سوال تو ہے سوال تو ہے نا بھئی جو کام اللہ میں نہیں کر سکے اللہ میں بھول گئے تو جو ہے ہمارے اللہ میں آکے اببہ اللہ میں آکے اببی ان کے امی آکر کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اللہ میں آکے بولنے کا مطلب یہ ہے آپ کو کیسے معلوم بھئی آپ کو وحی آئی ہے کہ ان کو جو ہے مصواق سے مارو ان کو ایسا مارو تو اندر نہ مارو ایسا مارو یہ ساری باتیں آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں بھئی قرآن تو نہیں کہہ رہا ہے نا ایسا حالانکہ قرآن کا کام تھا کوئی کہنا چاہیے تھا مگر قرآن کی نظر میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے عورت بہرحال متع ہے جو مرد ہے وہ متع ہے اور عورت کیا ہے متع ہے عورت کا کام اطاعت کرنا ہے یعنی اطاعت کروانے کے لئے ہی تو تین طرح کے حکم دیے جا رہے ہیں نا اس کو بھئی پہلے اس کو سمجھاؤ سمجھانے کے بعد نہیں مانتی ہے وہ سمجھانے کے بعد تم کو جو ہے تمہاری عوبے نہیں کر رہی ہے تو کیا کرو اس کو اس کی خوابگاہوں سے اس کے بستروں سے الگ کرو یہ کیوں کرنا ہے تاکہ تم اس کو اطاعت کرنے پر مجبور کرو تب بھی وہ تمہاری اطاعت نہیں کر رہی ہے تو تیسرے درجے میں کیا کرنا پیٹو بس غتم پیٹنے کا حکم ہے یعنی اللہ یہاں پر یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مشفرہ دے رہا ہوں یا میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے ڈیریکٹل حکم دے رہا ہے تو ان کو پیٹو پیٹنے کا لفظ جو ہے باقیدہ فیعل امر ہے فیعل امر فیعل امر کا جو ہے مطلب وہ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے ایک مرد کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی عورت کو پیٹو چیدی سی بات اس میں جتنا جو ہے کنتو پرنتو آئیں لیکن مگر اگر مگر ساری باتیں فضول ہیں قرآن کے اس لفظ کا مطلب ایکزیکٹلی مطلب ہنڈیٹ پرسن ہنڈیٹ پرسن مطلب یہ ہے کہ ایک مرد کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنی عورت کو پیٹے ہیں بات ختم بات ختم ہو گئی موسیقی